موسیقی موسیقی عشق بھی لوگ تجارت کی طرح کرتے ہیں عشق بھی لوگ تجارت کی طرح کرتے ہیں ہم یہی کام عبادت کی طرح کرتے ہیں عشق بھی لوگ تجارت کی طرح کرتے ہیں ہم یہی کام عبادت کی طرح کرتے ہیں جن کو دولت سے زیادہ نہیں پیارا کچھ بھی وہ محبت بھی سیاست کی طرح کرتے ہیں وہ محبت بھی سیاست کی طرح کرتے ہیں بہت اچھا لگا میں کوشش یہ کر رہی ہوں جب ایک آواز آنے لگتی ہے کہ نیا پڑھئے حالانکہ کوشش یہ کرتی ہوں لیکن آپ سب سنتے ہیں حکم دیتے ہیں تو کچھ پرانا بھی پڑھتا ہے پڑھنا پڑھتا ہے چار مصرے اور پڑھتی ہوں اور یہ بھی تازہ ہے آپ کو شریک کرتی ہوں دلے میں پڑھ رہی ہوں شاعری کی حفاظت ہوتی ہی تو میں بھی حوصلہ کر رہی ہوں چار مصرے پڑھنے کا سنیے میرے ہوںٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے محترم صدر صاحب تشریف لے آئے ہیں اور بارش بھی اب ماشاءاللہ بھاگ گئی ہے ان کی آمد سے بھی اب دعا کرتے ہیں کہ اب بارش نہ ہو کیونکہ ابھی بہت عظیم شورہ کو اپنے کلام پیش کرنا ہے سیدھے سیدھے جڑیے میری شاعری سے اور دعایں دیجئے میرے ہوںٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی آپ پر قتل کی تحمت بھی نہیں آئے گی مجھے لگا تھا کہ دلی والے کس طرح سے سنتے ہیں لیکن ادھر سے مجھے تھوڑی سی شکایت ہے آپ سب تو سن رہے ہیں مائکے کی لوگ جاگے ہوئے ہیں اور ادھر کی لوگوں سے تھوڑی سی پتہ نہیں تھوڑا سا حسنہ تھوڑا سا غڑنا چاہیے کہ آپ کی اپنی ہوں تو کس طرح سے آپ سنتے ہیں میرے ہوں تو پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی آپ پر قتل کی تحمت بھی نہیں آئے گی آپ پر قتل کی تحمت بھی نہیں آئے گی ایک غزل کے کچھ شیر اور چاہتی ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں ملاحظہ کیجئے گا دیکھئے گا سامات کریں دعا چاہتی ہوں ارے غزل کے کچھ شیر پڑھتی ہوں سنیں داغ اپنی وفا کیا ہوا نہیں نہیں میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ گجرات والی نہیں بلکہ مظفرنگر والی سناؤں گی اللہ نے چاہتا ہوں میں پڑھوں گی اجازت ہو تو غزل کے کچھ شیر سنیں یکہ دلے میں ہوں تو دلے میں ہوں اس کے بعد آپ کا جیسا ہوگی فیسے اس ہی کی تعمیر ہے داغ اپنی وفا پر نہ لگنے دیا داغ اپنی وفا پر نہ لگنے دیا یوں محبت کی رس میں نبھاتے رہے داغ اپنی وفا پر نہ لگنے دیا یوں محبت کی رس میں نبھاتے رہے داغ اپنی وفا پر نہ لگنے دیا یوں محبت کی رس میں نبھاتے رہے محبت کی رس میں نبھاتے رہے محبت کی رس میں نبھاتے رہے اور تیرے غم تھے جو آتے جاتے رہے داغ اپنی وفا شیر پڑھتی ہوں جہاں جہاں تک میری آواز ہمچ رہی پہنس سلیکے سے سن رہے ہیں لیکن صدایں جو پلند ہوتی ہیں دادو تحسین کی تو حوصلہ ملتا ہے برنہ حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے شیر پڑھتی ہوں کہ وقت بدلا تو بدلی سبھی کی نظر لیکن حسان تیرے غموں نے کیا وقت بدلا تو بدلی سبھی کی نظر لیکن حسان تیرے غموں نے کیا مفلسی میں ہمیں بھول بیٹھے تھے سب مفلسی میں ہمیں بھول بیٹھے تھے سب بس تیرے غم تھے جو آتے جاتے رہے مفلسی میں ہمیں بہت بہت شکریہ مفلسی میں ہمیں اور یہ شیر بھی سنیں کہ چاہے جتنا خزانہ تیرے پاس ہو آخری وقت کوئی نہ کامائے گا ہاتھ پھیلائے دنیا سے وہ بھی گئے ہاتھ پھیلائے دنیا سے وہ بھی گئے زندگی بھر جو دولت کماتے رہے ہاتھ پھیلائے دنیا سے وہ بھی گئے زندگی بھر جو دولت کماتے رہے اور ایک شیر پڑھتی ہوں آپ کا کردار اور یہ خصوصی توجہ ملحظہ کیجئے گا ڈائیس سے بھی شرکت اور آپ سب سے بھی دعائیں چاہتی ہوں اور شیر پڑھتی ہوں دیکھے گا کہ چاہے چتنے بھی ہم پر ستم توڑیے بدوہ ان لبوں پر نہیں آئے گی چاہے چتنے بھی ہم پر ستم توڑیے بدوہ ان لبوں پر نہیں آئے گی امتی ہم تو ان کے ہیں جو امر بھر امتی ہم تو ان کے ہیں جو امر بھر دشمنوں کو گلے سے لگاتے ہیں بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ میں آپ سب سے بھی مخاطب ہوں پڑھتی ہوں آپ کا حکم اور مجھے اچھا لگا کہ اس شیر کو آپ کو جس طرح سننا چاہیے آپ نے سنا بہت بہت شکریہ امتی ہم تو چاہے جتنے بھی ہم پر ستم توڑیے بدوہ ان لبوں پر نہیں آئے گی امتی ہم تو ان کے ہیں جو امر بھر امتی ہم تو ان کے ہیں جو امر بھر دشمنوں کو گلے سے لگاتے رہے امتی ہم تو ان کے ہیں جو امر بھر اور یہ شیر پی سنیں کہ وہ کے رسم وفا سے بہت دور تھے اور ہم اپنی فطرت سے مجبور تھے وہ کے رسم وفا سے بہت دور تھے اور ہم اپنی فطرت سے مجبور تھے وہ ہمیں امر بھر غم ہی دیتے رہے ہم غموں کو محبت بتاتے رہے وہ ہمیں امر بھر غم ہی دیتے رہے ہم غموں کو محبت بتاتے رہے میری اجازت میں بھی نہیں رہی تھی مجھے بڑوس اجازت لینی تھی اس لئے میں تھوڑا سا یہ سب کوشش کی گجرات دیکھیں میں چاہتی ہوں کہ گجرات کا گیت آپ مجھ سے بارہا سن چکے ہیں میں جب جب آتی ہوں تو مجھے اجازت دیت جو میں نے مظفر نگر کے لئے لکھا ہے جو مظفر نگر پہ کہا ہے اس کو آپ کی شکل سے پیش کیا جائیں بلہائزہ کریں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے دیکھیں آن آواز تھوڑا ساتھ نہیں دے رہی ہے حالانکہ آپ سماتے بہت اچھی ہیں آپ سب ساتھ دے رہے ہیں تو اس لئے میں حوصلہ کرتی ہوں آن اے مظفر نگر سیدھے سیدھے آئیے آپ کو جوڑتی ہوں اپنے اس گیش سے مظفر نگر کو ذہن میں رکھئے اور میرے یہ گیت منحیزہ کیجئے گا دیکھیں گا بہت ساتھ اے مزفر نگل اے مزفر نگل اے مزفر نگل بن ملحظر کی جگہ دیکھئے گا خاک میں تیرا دکھ سک ملایا گیا ظلم حد سے سیوا تجھ پیڑھایا گیا خاک میں تیرا دکھ سک ملایا گیا ظلم حد سے سیوا تجھ پیڑھایا گیا تیری گلدن پہ خنجر چلایا گیا تجھ کو گجرات جیسا بنایا گیا تیری گلدن پہ خنجر چلایا گیا تجھ کو گجرات جیسا بنایا گیا خود پڑوسی نے لوٹا پڑوسی کا گھر اے مزفر نگل سچ کہہ رہی ہوں تو سچ کی تائید بھی اسی طرح سے ہو حالانکہ بہت سالے کئی سے سن رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں میں پڑھتی ہوں کہ میرے پرہاں کی حرمت بھی لوٹی گئی جانے کتنوں کی دولت بھی لوٹی گئی میرے پرہاں کی حرمت بھی لوٹی گئی جانے کتنوں کی دولت بھی لوٹی گئی سر سے چادر بھی غیرت بھی لوٹی گئی ماں و بہنوں کی عزت بھی لوٹی گئی سر سے چادر بھی غیرت بھی لوٹی گئی ماں و بہنوں کی عزت بھی لوٹی گئی خال کو اٹھا نہ ہو یہ ستم دیکھ کر اے مظفر نگل اگر اچھا لگ رہا ہے تو میرا حوصلہ بڑھا دیں ایک بار حالانکہ تعلیہ بجانا یہ مشاہرے کی تحجید کے خلاف ہے لیکن میں اپنے پند میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اگر سچ کی تائف کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتی ہوں آپ اس سچ کی تائف بھی اسی طرح سے کریں بہت بہت شکریہ کہ عید کے دن سوئی آنکھ لاتی تھی جو غیر کو بھائی کہہ کر بناتی تھی جو عید کے دن سوئی آنکھ لاتی تھی جو غیر کو بھائی کہہ کر بناتی تھی جو رکشہ بندھن میں راکھی بھی لاتی تھی جو فرض بہنوں کا دل سے نبھاتی تھی جو رکشہ بندھن میں راکھی بھی لاتی تھی جو فرض بہنوں کا دل سے نبھاتی تھی جو نوچ دری ہائے ان تدلیوں کے بھی پر اے مزفر نگل بند پیش کرتی ہوں ملاحظہ کی جگہ دیکھئے گا کہ مرنے والے فسادوں میں انسان تھے کوئی بات نہیں ہے آپ نہیں نہیں میں تعلی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں نے خود یہ بات کہیں نہیں نہیں آپ تعلی قطعی مت بجائیں کہ یہ گیت ایسا ہے میں نے یہ تعلی بجائے سنا جائے لیکن میں نے اپنے حوصلے کے لیے تعلی بجائے کہ مجھے لگے کہ آپ ایک سچ کی تائید کر رہے ہیں چچا کو اگر وہ بات ناغوار گزری ہے تو بلکل وہ اپنی جگہ صحیح ہے کیونکہ یہ دلی کے لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ کہاں پہ تعلیہ بجانی ہے اور کہاں پر نہیں مرنے والے فسادوں میں انسان تھے تھے مصیبت زدہ اور پریشان تھے مرنے والے فسادوں میں انسان تھے تھے مصیبت زدہ اور پریشان تھے سب کسی دیش بھارت کی سنتان تھے مرنے والے سب لوگ ہیوان تھے سب کسی دیش بھارت کی سنتان تھے مرنے والے سب لوگ ہیوان تھے کھیت میں بودیے سب شہیدوں کے سر اے مزفر نگل اور دشمنی دوستی میں ملائی گئی جن پہ دھوکے سے بجلی گرائی گئی دشمنی دوستی میں ملائی گئی جن پہ دھوکے سے بجلی گرائی گئی موت راہوں میں جن کی بچھائی گئی جن جیالوں کی حسی مٹائی گئی موت راہوں میں جن کی بچھائی گئی جن جیالوں کی حسی مٹائی گئی چیر سکتے تھے وہ چیر سکتے تھے وہ پتھروں کا جگر اے مزفر نگل بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں پیش کرتی ہوں کہ جو محافظ تھے وہ بھی ستم گر ہوئے کیا جنوں تھا جو دل سب کے پتھر ہوئے جو محافظ تھے وہ بھی ستم گر ہوئے کیا جنوں تھا جو دل سب کے پتھر ہوئے سیکڑوں کے بدن خون سے تر ہوئے لاکھوں انسان گھر سے بھی بے گھر ہوئے سیکڑوں کے بدن خون سے تر ہوئے لاکھوں انسان گھر سے بھی بے گھر ہوئے آرچ پتھی حکومت یہ سب دیکھ کر اے مزفر نگل اے مزفر نگل اے مزفر نگل اے مزفر نگل ایک باقیہ ہمیں بتاتی ہوں بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک سچ کی تائب کر رہے ہیں فساد تو بہت بات کی چیز ہے وہاں پہ جو فساد ہوا آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ٹرینوں پہ اگر کوئی داڑی کپی والا دکھ جاتا تھا تو ان پہ کیا کیا ہی کیا وہی تو پڑھ بیٹ داگی بھائی اگر کوئی ٹرینوں پہ داڑی ٹوپی والا دکھ جاتا تھا تو اس سے دھکا دے کر اس گھل لوگ دیچے گرا دیتے تھے میں نے اس کو نظم محسوس کیا ہے اور میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں میں نے نظم کیا ہے آپ کی شرکت اور اور دعا چاہتی ہوں دیکھیں گا اے مزفر نگل اے مزفر نگل اے مزفر نگل اے مزفر نگل دیکھا گیا انتہا پر جنوں نے دہا آ گیا داڑی ٹوپی میں جن کو بھی دیکھا گیا چلتی گاری سے ان کو ڈھکے لا گیا یہ ستم ان کے بچوں پہ توڑا گیا چلتی گاری پہ جن کو ڈھکے لا گیا یہ ستم ان کے بچوں پہ توڑا گیا جن کے پر کھیمتے جن کے پر کھیمتے ہند کے نام پر اے مزفر نگل اے مزفر نگل اے مزفر نگل اے مزفر نگل لیکن آئیے چونکہ ہمارا اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے ہمیں اخلاق کی بنیاد پر ہمیں بھیجا گیا ہے تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ ہر مسئلہ کے حل صرف محبت ہے تو ایک دعایا پر آپ کی خدمت میں پڑھ کر اور آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں شریک کرتی ہوں اور دعا چاہتی ہوں دیکھے گا کہ کتنا انسانیت کا لہو بہ گیا نفرتوں سے بتاؤ کسے کیا ملا کتنا انسانیت کا لہو بہ گیا نفرتوں سے بتاؤ کسے کیا ملا کھیل یہ دشمنی کا بہت ہو چکا ہاتھ اٹھا کر چلو اب یہ مانگیں دعا کھیل یہ دشمنی کا بہت ہو چکا ہاتھ اٹھا کر چلو اب یہ مانگیں دعا جنم بائے کبھی جنم بائے کبھی اب کہیں کوئی گھر اے مظفر نگل اے مظفر نگل اور آخری بند کہ آؤ زخموں پہ مرہم لگانے چلیں آؤ روٹھے ہوں کو منانے چلیں آؤ زخموں پہ مرہم لگانے چلیں پھر سے اپنے وطن کو بچانے چلیں پھر سے اپنے وطن کو بچانے چلیں جد میں خونچا رہے آدمیت کا سر آئے وہ زفر نگر